صبح صبر صدق اللہ علیہ وعظیم صلوات بر محمد و اہل بیت میرے محترم صامرین سورہ مبارکہ آسر دی طلاوت با جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرمتا شرف حاصل کیتا ہے ارشاد رب و رزد ہے والعصری انہا لانسان اللہ فی خسرین خالق فرمارن مجھے آسر کی قسم انسان گھاٹے میں جا رہا ہے انسان خسارے میں جا رہا ہے انسان نقصان ہی نقصان میں جا رہا ہے ہاں اس نقصان سے صرف وہ بچیں گے جو صاحب ایمان ہیں اس نقصان سے وہ بچیں گے جن کے عمال صالح دو کام جن میں ہیں وہ خسارہ نہیں پائیں گے ان کو نقصان نہیں ہوگا نقصان کے بچنے کے دو طریقے ہیں ایک بندہ صاحب ایمان ہونا چاہیے پھر اس کے عمال صالح ہونے چاہیے خالق نے ایسے بندہ اندھی صفت اپنی قرآن اچھ بیان فرمائی کیسے عظیم لوگ نے جنہاں صفت اپنی قرآن اچھ بیان فرمائی خالق فرمارے وہ ایسے بندے ہیں وَتَوَاسُوا بِلْحَقِّ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حق کی نصیحت کرتے ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں بند لوگوں سے الگ ہوتے ہیں جب خاص مقام پہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ حق کا ساتھ نہ چھوڑ وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں جس طرح حضرت حبیب ابن مظاہر تا آخری وقت سی تے حضرت مسلم بن عوس جا قریب سانتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام موجود سانتے ہیں ایک ناصر شبیر دنیا تو رخصت ہو رہے ہیں دوسرہ ناصر شبیر کول بیٹھ ہیں تو حضرت مسلم بن عوس جا نے کہ حبیب کوئی کل میرنر کرنی چاہنا تھے کرنا ہے تیرے بیٹے دے تیری بیوی دے ہاں کوئی پیغام دینا ہوئے تیرے میں دینا ہے اس کا صرف تیرے لیے ایک پیغام ہے کہ نواز رسول کا ساتھ نہ چھوڑ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو حق کی نصیحت کرتے ہیں حق کی نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ ہی کام کرتے ہیں وہ کیا جب وہ حق کی نصیحت اے صورت ہوئے جلی جی تقریباً چھوٹی ہیں صورتان چھوڑا مختصر صورتان چھوڑا تقریباً زبانی جلی ہیں صورتان یاد رہنا دوستان اونا بیچے صورتیں کل ہو اللہ چھوٹی صورت ہے اے بھلا اثر اے بھی چھوٹی صورت اے یاد تو انہوں ہوئے گی آج دیتے میں توڑی توجہ اصلا کرانی ہے انشاءاللہ تو انہوں آئے دا اگن اور زیادہ لطف اور سواب اور سواد آئے گا خالی فرماند ہے وہ مومن ایسے ہیں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں کہ میرے بھائی حق کا ساتھ نہ چھوڑنا حق بات کرنا حق کا ساتھ نہ چھوڑنا جب وہ حق کی بات کرتے ہیں تو وہ تواسو بس سبر پھر ساتھ یہ بھی نصیحت کرتے ہیں کہ اگر حق کہنا ہے نا تو سبر بھی کرنا بہت شکریہ تو ساں بڑی توجہ فرمائی اگر حق کہنا بہت شکریہ اتنی توجہ ہو گئی بہت اچھا ہو گیا تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ پیغام دینا جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حق بات کرنا تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ساتھ یہ بھی ہے سبر بھی کرنا یعنی جتھے حق آئے گا وہ تھے سبر کرنا پہے گا یہ دو چیزہ نہیں ایک درمیان چیز موجود ہے وہ بھی بارس کر دینا وہ درمیان چاہیے بات دیتا جتھے حق وہ تھے سبر سبر اندہ مسئیبتیں سبر جدو اندہ جی مسئیبتیں اندہ یہ دا مطلب قرآن نے تیہ کر دیتا جتھے حق بولوگے مسئیبت آئے سباہ اللہ جتھے حق دیگر کروگے تو آٹھے تے مسئیبت ضرور آئے گی اے ممکن نہیں کہ تسی حق بھی بول دے رہو تے مسائب تم ہی تسی مبرہ ہو اے ممکن نہیں جتھے گھر قرآن اندہ جی یہ لا رہے بے ادھے تے تحقیق دی ضرورت نہیں ہے پہلے ہی لا رہے بے ادھے جی شک کی کوئی نہیں ادھے مطلب جدو تسی حق دی گل کروگے مسئیبت آئے گی تو ساہے ذہن چھے رکھنا ہے تے میں قرآن حکیم چھو چند آیات پڑھ دینا چھوٹی جی میں گل کرنا چاہ دے کھوکے تے لڑائی ہو پہ دو بندے لڑ پہنے انہوں پتہ بھی یہاں بندے سیادتی پہ کرتا ہے اہدنا سیادتی پہ ہوں دی انہوں جا کے پوچھو توں اتھے سا کی ہویا ہے وہاں دا میں نے وہاں دے نہیں ہے توں اتھے سا انہا سا توں اور ساکہ میں سگڑ پہ لندہ پہ میں چھوٹی جی گنجائے لیندہ لیندہ تے ہیں پہ میں ایتھا مو کر کے آن جی سگڑ پہ لندہ تے لڑ پہنے مرن نہیں ہو تو پتہ میں میں کھے گا ان جی بندہ کیوں کرتا ہے ان جی سباس تے کرتا ہے پہ جی میں حق دی گل کیتی نا ہویا بات رہے مجھے شکریہ کے بلا بہت میرے بات مولا تو انہوں آباد رکھے اتنے زیرک اور لطیف بندے میں تشریف فرماؤ کہ جی میں جی خیر ہو گئے جی ایتھے میں خیر لچبال تو انہوں آباد و شاد رکھے میں دعا گو ہوں سب دوستہ ہوں چھوٹی جی گلے میں حق دی کرنی حقڑا تے یہ پی ایس بندے دی سے آتی انہوں گاڑ بھی لکڑی لیکن انہوں نہیں کرتا کیوں جی نے بھر میں حق دی گل کیتی نا آج جی نے خلاف میں کرنی ہی آخر حق دی گل کے ساتھ تے خلاف ہوں دی جی حق دی گلے جی دو کرو گے کی بلا کسے دے خلاف تے پھر اندھی ہے کسے دے وہ نہیں چنگی لگ دی بلکہ بہتہ انہیں چنگی لگتے وہ پھر جڑے بھلے وہ اندھا جناب میں نے یہ پتا میں سے گڑ پہ لانتا سا تے انہوں پتا جی حق دی گل کیتی تے آئیڑا بندہ ہے اس میرے ویر پہ جائے یہ دا مطلب ہے حق نار ویر پہندے نے حق نار دشمنیاں پہندیاں نے جیڑے بندے ساڑے جیسے مسکین ہیں ایک کھوکھیاں دے لڑائی تے حق دی گل نہیں کر دے اے صفیم دے مطلق حق دے کے میں آباد رو جناب اے نہروان دے جمل دے مطلق حق دی گل کے میں کرنگے مہربانی حق دی گل کرو تے مسئیبت آئے گی نہایت قریب تو میں شروع کر دے نا سرکار دو عالم تو آلہ شرافت چے عظمت چے نصب چے حسب چے صورت چے سیرت چے علم چے حلم چے جہاد چے کائنات تو اللہ نے اے دو عالم بنایا گئی چاری سال تک نبی تک کوئی مسئیبت نہیں سی نہ کسے کنڈے بچھائے نہ کسے ٹوئے کڑے نہ کسے رات ڈکے نہ بندیاں تھڑا دیتا نہ بندے رات انہوں بستر تے آکے کھلوتے پہ اساں قتل کرنا ہے چاری سالہ تک صادق بھی مندر ہے حمین بھی مندر ہے چاری سالہ تو بعد نبی نے کی کی تہ پہ یہ نہیں ہے مسئیبتہ نبی تے گڑھ پہ گئی کی کی تہ تو اڑکی خیالے چاری سال نبی خاموشی نہ زندگی گزاری ہے عام بندے تی طرح اور کمالے ہوئے کہ نبی نے کہ اللہ ایک بندے اتھی پہ گیا کک نہ رہ گیا ہویا کی ہو گیا ہو کی ہو گیا میں کہا اللہ حیرانہ صرف ایک ہے نا ایک صادق تے ہمین تے بندے ویر پہ گئے نے تو مسئیبتہ شروع ہو گئی ہے کہ اللہ ایک کے اللہ فرمندہ سورہ مبارکہ یونس گیاروہ پارہ خالق فرمندہ فضالکم اللہ ربکم الحق اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جو رب ہے نا وہ حق ہے صدق جامعہ آباد رب جامعہ جلے بلے پیغمبر نے اس حق دا اعلان کی تا تو پھر مسئیبتہ ہونی ہے سن تو میں کہا جلے نبی پاک گھل پہ کرتے سن خالق کائنات نے فرمایا ہو بھی سن لو نبی جنب قرآن پاک ہے خالق کائنات نے آواز دیتی خالق فرمندہ ہے ہاں یہ جو رسول مو سے کہہ رہے تھے نا اللہ ایک ہے ہاں یہ بھی سن لو یہ جو رسول تمہارے پاس آیا ہے نا یہ رسول بھی حق ہے سبحان اللہ اذا مطلب اللہ بھی حق ہے رسول بھی جدوں اللہ اللہ کرو گے پھر بھی مسئیبت آئے گی نبی نبی کرو گے پھر مسئیبت آئے گی نبی پاک کیوں ہے ایک دھم بندے ویر کیوں پہ گئے نے قرآن دن نزول تو پہلا تے ویر ہی نہیں سن قرآن دن نزول تے ویر پہنے جو میں قرآن دن نزول ہوئے نبی نے قرآن سنایا تو بندے ہتھی پہنے لگ پہنا وہ یا کی ہے خالق فرمان دا ہے واللزی سورہ مبارکہ فاتر ترین پارا واللزی آو حینا علیکہ من الكتابی ہو والحق یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ بھی تو حق ہے صدقہ جاوہ عباد رہو جناب یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ کتاب بھی کتاب حق ہے میں کیا ہی کتاب تے نبی تے اللہ ایکی نے محمد اور رسول نے تے قرآن لا ریب کتاب تے میں کے بندے ہتھیں جو پہنے نبی تھے تے مصیبتہ کیوں شروع ہی ہیں خالق فرمان عصیدہ سنیا واللزی ارسلہ رسول حب الہدہ والدین الحق یہ جو محمد دین لے کے آیا ہے مصیبتہ کیوں شروع ہی ہیں خالق فرمان عصیدہ سنیا واللزی ارسلہ رسول حب الہدہ والدین الحق یہ جو محمد دین لے کے آیا ہے نا یہ دین بھی حق ہے تو اسی گھن دے رہو تو میں پورے کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بندے نبی پاک دے ویر بڑے جا پہ گیا ایسا آج ہے قیامت دی بجت ہو وہاں دے صرف بندہ مر گیا مٹی نا مٹی ہو گیا اے دوبارہ کڑا اٹھائے گا مٹی نا پھر صحیح کرے گا تا پھر کھلو کے بندے ایسا آپ دیں گے ہو سکتا ایسا نا میں کہا اللہ ایک قیامت والے دن دا گسائے نہ کیوں کر دیں بھائی کہ آپ آتے قیامت والے دن دب یہ کافریں نہ غصہ کر دیں اللہ فرمائے ہو بھی گا لے میں کہا اوکی خالق آسورہ مبارکہ نباتریاں پارا خالق فرمائے زالکالیوم الحق وہ دن بھی تو حق والا دن ہے صدقہ جاوہ اب آت رہو جناب وہ دن بھی تو حق والا دن ہے تو ساوڑ میرے نال درانہ ہے میں ٹیچر رہ چکے یہاں میری مجبوری ہے پیشنا سننا تھا گو پڑھاڑا میں تو اڑے تو نہ دھناو آنا سے آنا ہے بلکل نہیں بس ہمیں عادت ٹیچر ہون دی مجد تو آن بکھو جی اے پہلا اللہ حق کے شکریہ نبی قرآن دین قیامت کینے ہوگا جی اور پانچی حق نے میں کیا غور فرماؤ نا میرے عزیزو انہ پنیاں ہیں جتے انہ پنیاں جو فرق ہیں اے پانچوں نے جڑے منوائے گھینے اے پانچوں نے جڑے منوانا ہے صدقہ جاملہ سار اٹھاؤ میرے نا میں ارز کر رہا ہوں اے پانچ کینے جی حق اے سارا دین ہے اللہ دی توحید دین ہے بولو جی دین ہے نبی دی رسالت شکریہ دین ہے قرآن دی عظمت دین قیامت دا آنہ اے دین ہے اے دین کلا 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 کریے نا جزوی طورت ہے کدھی توحید دا کی دا بند ہے کدھی رسالت دا کی دا بند ہے کدھی قرآن دا کی دا بند ہے شکریہ کے بلا کدھی دین دا عقیدہ بند ہے کدھی قیامت دا کی دا بند ہے سارا دین ہے سارا دین ہے اے دین تے وکھرا وکھرا منی ہے تو مصیبت آجن دیئے تجھے دین مکمل ہویا ہو بھائی کیا بات ہے تُساں قریب دوں بہت شکریہ کے بلا بہت مہربان دین شکریہ کے بلا دین جزوی طورت ہے منی ہے تو وکری بکری مصیبت ہوں دیئے کل مصائب کدھوں ہوں دنے جدو دین کٹھے دوں منی ہے کتے ہوئے دین کٹھا رکھ گھلا ماتے سر تے قرآن جدو اللہ دی توحید پہنچائی ہے لاکھ ہے دین مکمل ہے نبی نے اپنی رسالت دے سیئے لاکھ ہے دین مکمل ہے نبی نے قرآن سنایا لاکھ ہے دین مکمل ہے کہ آمدی خبر دیتی ہے لاکھ ہے دین مکمل ہے تارلو قادری تک لکھ گئنے جدو حیدر تے سر تے پگ بن کے من کنتو مولادا اعلان کی تا اللہ فرمے آل یا امان اکملتو لکم دین لکم آج میں نے تمہارے لئے دین مکمل کر مکمل دین ہے ولایت علی دین مکمل شکریہ کے بلا اس سارے دین دی تکمیل ہے ولایتیں جیڑا بندہ سمجھ دے کہ میں علی دی ولایت من نہیں گیا کہ میرے گاڑی ساریوں مصیبتوں پہ گئی یعنی شکر کر حق نو تسلیم کر گئے وطواس ہو بالحق وطواس ہو بالصبر آق کائنات دیا مصیبتوں میری چوڑی چاہ جان میں سواست قبول کرنا کہ ولایت علی حق ہے اور ایتھے دین مکمل ہوئے ہیں وہ یہاں رہے کمیں ممکن ہو سکتا ہے کہ بندہ جزوی طورت دین نو مندہ جائے تھے تھوڑیا تھوڑیا مصیبت آؤں دیا جان تھے جیتھے دین مکمل ہوئے ہیں وہ ولایت علی ہے ممکن ہی نہیں بندہ علی نو ولی بھی من جائے تے مصیبت بھی کوئی نہ آئے ایتھے ممکن نہیں جنہیں اللہ حکبر نارای رسال یا سرہ نارای 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 علی یان ولی مہربانی آباد رہو اے دا مطلب ہے پہ جنہوں مصیبتان دا ڈارے وہ ولایت چھڑ دے ورنہ جے ولایت حق ہے تے وطوا صحب الحق ہے میرے لوگے کو وطوا صحب صبر پھر صبر کرنا پائے گا صبر ہندہ مصیبت ہے خطبہ غدیر ٹائی کنٹے کم سکم میں ساڑھے چار کنٹے سے آتا ہے جنہیں تھوڑا لکھے ہیں نبی ٹائی کنٹے خطبہ دیتا ہے غدیر تو اڈا کی ہر ٹائی کنٹے نبی پاک من کن تو مولا ہی پڑھ دے رہا اے دے 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 چنگ سیکنڈ لگ دے من کن تو مولا ہو فہازہ علی انما جنہیں دیر تک نبی خطبہ دیں دے رہے نے حضرت علی نال کھڑے رہا کیوں نال کھڑے رہا وہ کچھ گلہ جنیاں کیتی ہیں نے حضرت علی دے متعلقی مہربانی جنیاں گلہ کیتی ہیں نے مولا کائنات نے مولا کائنات دے مکمل کیتی مطالق کیتی ہیں سرکار علی اللہ السلام آئی تھے کھڑے نے اے لفظ حقزین چاہے ہیں وَتَوَاسُ بِالْحَقِّ وَتَوَاسُ بِالْصَبْر خطبہِ غدیر دے درمیان جو وقفے وقفے نال میرے نبی نے پانچواری علی نوحاق آکھیں وَتَوَاسُ بِالْحَقِّ وَتَوَاسُ بِالْحَقِّ وَتَوَاسُ بِالْصَبْر وہ جتھے جتھے مولا نے آکھے ہے اُتھے اُتھے میں نشانیاں لائنیاں ہیں اُتْوَاسُ بِالْحَقِّ وَتَوَاسُ بِالْصَبْر لفظات غور کرنا کیونکہ بول ہو رہے ہیں جیدی زبان چو سنڑا بولے تے نحج البلاغہ بن سرکار پیغمبر خود بول رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں اور جیدہ پہلا لفظ حق کا کہنے اوہ فرمائے حائصت کے جب فرمان دن ایوہ الناس اے لوگو نبی فرمارہ اے لوگ علی کون کھڑے میرے مولا بلکل قریب کھڑے نے حضرت رسال زماب نے فرما ایوہ الناس کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے مجھے اتا نہیں کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے مجھے اتا اے بچے تے ہانا فکرہ سن لے ہوئے تے کوئی علم غیب تے بیس نہیں کرنے یہ کوئی غیب علم ہے نا علم غیب کوئی علم ہے تو نبی فرمان دن کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا یہ دا مطلب ہے نبی کوئی علم غیب بھی ہے علم غیب دے منکر ہی ہو ہے جڑے غدیر دے منکر یہ جڑا خطبہ غدیر سنگی ہے ہوتے شاکی نہیں کرتا کہ حضور نے علم غیب ہے کے نہیں حضور نے فرمایا ایوہا ناس لوگو کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا ایتھے گھر ہوتے سرنا علی ایتنوں میں کھو یار آج مونڈت حضرہ کے فرمان دن کوئی علم ایسا نہیں جو اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا اور مجھے میرے پاس کوئی علم ایسا نہیں جو میں نے اسے عطا نہیں میں نے وہ سارا علم علی کے حوالہ کر دی حوالہ نہیں ہے حوالہ کر دیا میرا موضوع ہے وطواصو بالحق وطواصو بالصبر میں بھی چونے چونے حق والی جگہ پڑھنے لگا جتے مورا نے حق فرمایا اگل کر کے آئے ہائے کوئی سواد ہوتے ہوئے گا بہت آئیت تھے تو انہیں پتہ نہیں کیونکہ وہ دو جو سامنے مولا کھڑھتے ہوں گے سرکاری سالکھتے ہوں گے جتے اوٹھے آکھیں سنے نا میں جتے سواد لیا وہ سوچ کے لیا کیونکہ آئیتھواری گھر لدے آئے آئے نہیں غدیر آئے گھر پہ لدے آئے تو سنانا نا پہ غدیر جکی سواد ہوئے گا جتے نبی نے آج اشارہ کر کے تھے اکھ ہے لوگو یہ امام المتقین ہے زغار نے فرمایا لوگو یہ امام المتقین ہے اور یہ امام مبین ہے ایوہ ناس لوگو لفظ سننا علی سے بھٹک نہ جانا علی سے بھٹک نہ جانا جنہا بائی پاس تا ہی پھٹک جائے اللہ دیارہ تنینہ ہوں دا وہ یار بھٹک کتا پہ نہیں جانا سبجھے وہ آوان شوگ تر جائے وہ نواب شوگ تر جائے جڑا اتھے بھٹک جائے اللہ دیارہ نہیں ہوں دا میرے دوبے ہتھ قرآن تے جڑا علی تو بھٹک جائے وہ دین تک آہی نہیں دین تک پہنچن واسطے علی سے بھٹک نہ جانا یہ میرے مولا نے فرمایا علی سے بھٹک نہ جانا ان سے بزار نہ ہو جانا وطواسو بالحق کے میرا موضوع نہ پڑھنا وطواسو بالصبر حق کیا ہے کھلا قرآن میرے سامنے تے آ خطبہ گدیر علامہ زی شان ہے در جواتی صاحب مفسر قرآن تا ترجمہ جنہاں نحج البلاغہ تا بھی ترجمہ کیتا ہے سانو فخر آسالے کے مفتی جعفر حسین صاحب نے نحج البلاغہ تا ترجمہ کیتا ہے اور گجنہ والا اس لحاظ نہ رہا پورے ورڈ تے مشہورے کہ ایک بندہ ہوتا ہے ایسا گزرے ہیں جنہیں نحج البلاغہ تا ترجمہ کی اور علامہ تسلیم کر گئے ہیں کہ مفتی صاحب نے بہترین ترجمہ کی جنہاں نحج البلاغہ تا ترجمہ کرے انہوں عدب دی نظر نال بیکھ رہا چاہے زی شان ہے در جوادی صاحب نے نحج البلاغہ تا ترجمہ کی تا چھوٹے عالم دی میں تحریر تا ترجمہ نہیں پڑھ رہا اور ارشاد فرمان دن یہ کہہ کے نہ اس سے بھٹک نہ جانا اس سے بیزار نہ ہونا تو فرمان دن اس کی ولایت کا انکار نہ کرنا کیونکہ وہی حق ہے آئے آئے خد گئے جاؤں وہاں اس کی ولایت کا انکار نہ کرنا کیونکہ وہی حق ہے ایک منزل ہوگی دوسرا موقع پڑھ رہی دوسرا موقع میرے مولا فرمان دن لوگوں اگاہ ہو جاؤ اگاہ ہو جاؤ میں نے تبلیغ کر دی ہے میں نے تبلیغ یہ لفظ تبلیغ اگاہ تو ہاں سنے آتے ہیں چاچیری کہتے ہیں اندھے نے رٹائر ہو گئے نے تو ہونے ہونے تبلیغ تو یہ نبی کی فرمایا ہے کہ میں نے تبلیغ میں نے تبلیغ تو او کیے من کونتا مولا قرآن دی قسم جس تبلیغ بچ ولایت نہیں ہو تبلیغی میرے نبی فرما دی ہے میں نے تبلیغ کر دی ہے اور میں نے بات سنا دی ہے تبلیغ کر دی ہے اور بات ہائے ہائے حیدر نسامنے کھلار کے سجے حدہ اشارہ کر کے ترے لفظنے پر کمال نبوبت دکلاو میں فرما دیں لوگوں دیکھ رہے ہو انہیں کہاں دیکھ رہے ہیں یہ کون ہے علی فرما ہے میں نے حق واضح کر دی ہے تو ساتھو اجو فرما ہی نہیں میں نے حق یہ ہے اور یا رب ہاں سے کنو اندہ ہو بندہ جا کے آئی سپیشنس نو اندہ میں ٹی وی بین ہوں تو سہی سہی نہیں نظر ہوں بجھ تو آئے ہاں واضح نہیں نظر ہوں دا تو اندہ ہوں دی وہ اندہ فر آڈراپس لے جا لوڑ پا ہی تاپریشن کر رہا ہے کہ چٹا موتیا پہ اتر دا یہی گاں نا چٹا موتیا پہ اتر دا فر آڈراپس لے جا تو ترہے والی پانے نے ہو سکتا جاڑا پیشا مرجا یا ٹرج ہے ایتا مطلبے کوئی ڈراب سپاہی ہے ایتا پھر شہنہ واضح نظر آگیا اے جنہوں حق نظر نہیں نہ ہوں تھا اپنیشن فیر کرانگے فیل حال ولایت دے ڈراب شروع کریں میں نے حق آئے ہائے واضح کر دی صدقے جاؤں واضح کر دی تیسرا جی کتے ہاں کیا نے پانچ پڑھنے ہیں نا تیسرا تیسری منزلیں میرے مولا فرمان دے سواد بڑا ہے سرکار دو عالم نے مونڈت رکھ کے جمعیاج کر کے آتے ہیں فرمان دے ایسا تھا دعا نہ بلان دے ایتا علی فرمان دے اللہ اسے دوست رکھ جو اسے دوست اور اسے دشمن رکھ جو اسے دشمن رکھے نبی پاک تو ان پتے بڑے حلیمت تبا سان رحمت اللہ العالمین سان زیادتی بھی لوگ کرتے ہیں حضور دعا دیں دے ایک والی لوگ کا بٹے مار مار کے خون نالینج بھی پر گتی سردہ خون تے طائف دیا بادیاں چاہے زورو فرمائے سی اینا تے عذاب نہ کریں خالق یہ میں نو پہچان دے نہیں انہ نو مار فتح نہیں میں کہو نا انہ نو قدی پتہ لگ جائے میں کہو نا میں نو کیوں مار یہ میری مار فتح نہیں لگ دے انہ نو مار فتح عطا کر میرے خالق اتنے حلیمت تبا سان اتنے رحیم سان اتنے کریم سان تے علی علیہ السلام دے معاملے چاہے دنوں پہ کھو گئے دے میں گئے کریم بڑے سان حلیم بڑے سان رحمت اللہ علمین سان کمالے اوڑا بیبیاں پاندیا گصہ نسن کرتا پتہ لینٹر ایڈے حلیم تے حیدر دے معاملے چاہے فرما دے ہیں اللہ اس کے منکر پہ لعنت کا آہے حیدر آہے حیدر اے دا مترے بجرہ ولائت علینی مندہ محمد و عزباز رحمت بڑھ گئے راضی فرما دے ہیں فرما دے ہیں اس کے منکر پہ لعنت کرنا آہے حیدر فرما دے ہیں تو نے وحی کی تھی علی کے لئے تو نے وحی کی تھی علی کے لئے تو میں نے اس کی امامت کا اعلان کر دیا اس کو مقرر کر دیا اور تُو نے اسی کی ولایت پر دین کو مکمل کر دیا نبی فرمانا تُو نے اسی کی ولایت پر دین کو مکمل کر دیا اور ایک لفظ حق جیتے فرمایا نے فرمانا اللہ تُو نے کہا ہے نا مغزوبِ الْاہِم ان لوگوں کی رہ پہ نہ چلو جن پر میرا غزب ہوا اللہ تُو غزب ہی اس پہ نازل کر جو اس کو حق نہ مانی تیسری چوتھی مرتبہ جیتے فرمایا نے اوہی جناب نو میں عرض کر دینا خالے آئے نبی فرما دن اے صرف استعمال کیتا ترائیواری میرے نبی نے صرف صرف نو جان دے جیتے صرف آوے نا اُتھے گھروں دیئے چار پانچ منڈے کھلوتے ہوں تو بندہ آکے بچے آ صرف تُو آجا دو جاندن لگا جا بھئے صرف دی بجا تو ہے نا صرف دا مطلب پھر صرف ہی ہے نا صرف دا مطلب اکلا تے صرف نبی نے ترائیواری صرف آکے خمہ گدیرچ ختمہ گدیرچ پہلی گر حضور فرما دنے یاد رکھو علی کا دشمن صرف شکی ہے اور علی کا دوست صرف تکی ہے اور اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن ہے 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 اس پر ایمان رکھنے والا صرف مومن ہے ایتے حضور نے فرمایا لوگو تم نے قرآن پڑھا بتواسو بالحق کے بتواسو بالحق لوگوں نے کہا ہاں فرمایا ہاں تو سنو جن لوگوں کے متعلق اللہ نے کہا ہے نا کہ وہ آپس میں مل کے حق کی نصیحت کرتے ہیں اور پھر صبر کا کہتے ہیں فرما در یہ وہی لوگ ہیں جو میرے بھائی کو حق مانتے ہیں ایک اور منزل پڑھ دیں ہائے ہائے پنجمی منزل تھا سنو حضور فرمایا نے ایوہ الناس نور کی پہلی منزل میں ہوں نور کی پہلی منزل حضور میں ہوں میرے بعد علی اور ان کے بعد ان کی نسل یہ سلسلہ مہدی تک رہے گا خودبہ گدیر پڑھ رہا اچھا پھر فرما دیں لوگوں یاد رکھنا اللہ کا حق ہی ہمارا حق ہے ہائے 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 جو اللہ کا حق ہے وہی تو ہمارا حق ہے اور میں تم کو عوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا بلکہ تمہیں حق کے سبورد کر کے جا رہا ہوں اے شیعہ کتاب سی شیعہ ترجمہ کرنوالا شیعہ عالم اے اہل سنتان دی کتابے اہل سنت ترجمہ کرنوالا اے دہ چو میں چار گلنا سن لو کونکہ لونے میں ٹھے رہا آگے کھائیے تباو اس خواہ صدقے جا ہوں مولادا نوابادا شاد رکھے اس کتاب دنائے خسائص علی رضی اللہ تعالیٰ آنہ چالو بھائی اکتے مصیبتیں میں دل کریں اس گلتے بھی میرا کلپ بند جائے پی علین رضی اللہ عنہ کتاب دنائے خسائص علی رضی اللہ تعالیٰ آنہ اور پھر میں کتاب دنائے پڑھنا نئے قرآن دی قسمیں علیہ السلام منہ حضرت علی اے تھے پہنتیس ہر پڑھ کے بھی عقیدہ ٹیسٹ کروانا پہ گیا مولادا نوابادا شاد رکھے مصیبت ہے مصیبت ہے کبلہ ادھا نائے خسائص خیر بتو خسائص علی رضی اللہ تعالیٰ ایک کتاب دنائے اے میں اوچیچا رضی اللہ تعالیٰ لکھے ہے تو میں تاہم پڑھے کبلہ ادھا ترجمہ کیتا ہے کاری زہور ہے میں تو فیضی صاحب نے اے فیضی صاحب نے کتاب میں نے گفت پہ جیئے میں ویکھیا نہیں اہل سنت عالم میں میں ویکھیا نہیں اس میں یہ سیڈیاں ویکھی ہیں اس کے سے گجرات دے بندے نوابا خیابی اہل سنت عالم دین نوابا خیابی مولوی اگر انج علی علیہ السلام نے بیان کر دا ہے اے گجرات دی تو بیٹھے ہیں میرے دوست شادی والتوں ایک گجرات دے کوئی بندہ ہے اس میں نے گفت لیا کے دیتا ہوں انہوں نے ملاقات بھی کسی وقت کرنی ہے کرنا گا میں کوئی گل نہیں دو باری میں درسان ہی ٹوڑ گیاں تے مقصر ہو گیاں تے عید کو ملکہ سننی ہوں اچھا جی مولا آباد رکھے تھے کوئی گل نہیں توجہا فرماؤ نو اے انہوں نے انسان کو پسکے میں لانگا بھی کرنا کرو میں اے خسائے سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور اے حیک کاری زہور ہے میں تو فیضی انہوں نے ایک موضوع بنائی ہے اے دو بچے چونکہ میرا موضوع ہے تواثو بالحق ہے میں تواثو بالسابر اور موضوع پہ آنڈا ہے تا کہنا نہیں میں ڈھوک دن لگا تیان رکھنا ہے انہوں نے ایک موضوع بنائی ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اچھا رضی اللہ پھر آ گیا تو میں تو انہیں گل دس دیا اے بار بار رضی اللہ پہ آنڈا ہے اے میں تاہوں چیچا پڑھنا تاکہ پتہ لگ جائے بجنا کتاب مجھ علی رضی اللہ اونڈا وہ ساڑھیاں نہیں ہوں دیا یہ مہربانی ہے کبرا پہنچ واضح اور صحب میں واضح گھر کر رہا مولا تو آنڈا آباد رکھ جی کبرا شکریہ اے انتو ساں فکرانوں نے لکھا گیا اوہ فرمادن مولا علی رضی اللہ عنہ مشکلات کے شکار کیوں اور ان پر ہی مصیبتیں کیوں اوہ فرمادن خلیفہ اور بھی گزرے ہیں جتنی مصیبتیں علی کے لیے تھیں علی کے لیے کیوں واہ سمجھدارو عارف ہوتو ساں کمال کیتے ہیں بہت اچھے انداز نہ سماتا اوہ فرمادن اور بھی تو خلیفہ کتنے گزرے ہیں بڑے بڑے خلیفہ گزرے ہیں حارو رشید مامو رشید اور ایسے کئی گزرے ہیں تو کئی خوب گزرے ہیں لیکن علی کے لیے زیادہ مشکلات اور مصیبتیں کیوں چار گلان علیہیاں نے سنا کے اجازت لے لگ چار پڑھنے لگے پہلی گل پڑھنے لگے پڑھنے لگے پڑھنے لگے اور مجمع انتہائی الحمدللہ زیرک اور پھر بڑے سکون چھوٹی چھوٹی آواز چل دی پھر تنگی نہیں تنگی نہیں یعنی محول چھوٹی تنگی نہیں زین چھوٹی بھی نہیں اور محول چھوٹی بھی نہیں وہ نے اتنے سواد ذرا کیونکہ تختی جتا اسی لکھتا ہے سنا ادھا ہوتا ہے گاچی اگر بہتی چڑ گئی ہوں دے سینا تا پھر کٹاکی لائکے نا بوری شوری لائکے تو انہوں کوئی کر دے سا کوئی پھر تختی اندھی سا چنگا لیا جاندہ سینا اے کھردرے دماغ آلی ہے گاہ لینے جڑی محول اے ذرا کولا دماغ رکھنا جدہ پھر اتنے لی جانی ہے ورنہ کلم پھاس جاندہ نے بہتی گاچی ہوئے تھے کلم پھاس جاندہ نے کلم چال دے نا ذرا نرم ہوئے ایسے نا نرم کرو اور نرم کرن دی بہترین چیز دا نا ولایت ہے علی آباد کبلا شکریہ کبلا تو انہوں آباد رکھے وہ فرما دے مولا علی باستے نہیں ہو مشکلات کیوں نے بھئی انہوں مولا علی لکھے تھے کہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو لکھے تو ساں پریشان نہیں ہونا یہ دا مطلب ہے مولا فر رضی اللہ تعالیٰ جو علی ہوئی سر نا پہ جنہیں بھی رضی اللہ تعالیٰ انہوں بچھوں مولا فیر علی سر میرا خیال ہے پریشان نہیں دی کوئی گھر نہیں بلکہ رضی اللہ لکھے انہوں اور کمال کیتی ہے سارے رضی اللہ ایک کو جائے نہیں ہوں دے بچھ کوئی مولا بھی ہوں دے اگر رضی اللہ بھی لکھا جائے تو میرا خیال ہے انہوں دا کیتا ہے ٹھیک ہے تو اسی جڑے کر جاؤ گے انہوں نے اسے گلاسی پانی دیکھتے ہیں نا تو آنے جنہوں نے کہا سٹیل دا گلاس سٹیل تھی دیشن کے جنہوں نے شیشے دا شیشے دیشن پلاسٹک دا تھے پلاسٹک دیشن جنہوں نے برطن ہے نا یار کسے ہوئی دیننگ کی ہوگے انہوں نے ہاں رضی اللہ تعالیٰ انہوں بڑی بٹیش ہے بٹھیک انہوں نے مولا دینوں ہی رضی اللہ کوئی گئے نہیں لیکن گل کمال لکھی میں جب ایک ہے نا یار میں دین موجود میں زندہ ملن وہ فرمان دن ہائے 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 ایٹی گا لیکن فرمان دن یہ جو بات ہے نا کہ علی کے لیے زیادہ مشکلات اور مصیبتیں کیوں تھیں اور کسی خلیفہ کے سامنے بندے لڑنے کے لیے مسلمان نہیں آئے یہ علی کے لیے مصیبت تھی کہ سامنے قرآن لے کے بندے آگئے وہ فرمان دن اصل بات یہ ہے کہ حضرت تھی علی انہوں نے یہ فطری بات ہے یہ فطری بات ہے فطری بات کی ایک کوئی جملہ ہے ساری مجلس ہو جائے گی فرمان دن جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کے حاسد بہت زیادہ جس کا مرتبہ مہرمانی مولا توانو جی آباد رکھیں جس کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اس کے حاسد دین زیادہ ہوتے ہیں یہ تو انہوں نے پتہ ہے حاسد ساندہ شاندہ کوئی نہیں یہ اوہ ساندہ ہے جدہ حاسد کیتا جاندہ ہے اگر تو اڑا کو بندہ حسد کر رہا نا خدا دیکھ سمت بے فکر ہو جانے ہیں کیونکہ مان جاؤ پھر تسی کو جا ہے ہو مکے بندے دا کیڑا حسد کر دا جی جینا بندہ بوسکی دی کمیل تانکے سان جاندہ ہے ہوتے سان گیا نال دا سائی رات نہیں ساندہ ہے بوسکی دو کوڑا ہے ناو کی تھونا بگی اوہ تیاناڑا ہے دو کوڑا ہے جی اوہ آندا ہے میں نو سمیل لاؤن دی سی دو کوڑے دو کوڑا بوسکی جو نمی نمی پایی تی آن دی یہ نا تھوڑا جی اوہ آندا ہون دی سی بلکل اصلی سی یہ بھائی کھوڑا ہے کہ تھوڑا ہے یہ فرماو جینا بندہ بوسکی دی کمیز پا جا لوگ اوہ دا اصل شروع کردنے دن تجنا دے کپڑی مولا تو ہنو آباد رکھے ایک تھے مولا علی وآلہ سے اے مصحائب دے وجہ سی کہ انہوں نے مرتبہ اتنا زیادہ سی اہل سنتی لکھدن کہ انہوں نے حاسدین بڑھ گئے اگلا جملہ بڑا صوب صورت ہے اوہ فرما انتے ہیں مولا علی تو وہ ذات ہے جس کے حاسدین نبی پاک کی موجودگی میں بھی موجود تھے مولا علی وہ ذات ہے جن کے حاسدین حضور کی ظاہری زندگی میں بھی موجود تھے ایک دجا جملہ چوتھتیں مکان لگوں اوہ فرما انتے ہیں آئے ہائے فرما انتے ہیں مشکل ہوتا ہے ایسے بندے کے لیے حکومت کرنا کس کے لیے جو قوم کا لیڈر بھی ہو اور لوگوں کو قانون کے مطابق چلائیں جو قوم کا لیڈر بھی ہو اور لوگوں کو قانون کے مطابق چلائیں اور خود بھی قانون پر چلیں جیڑا آپ نامہ لیگ جب فسیا ہوئے ہو کسا تیا کوئی ہے غور ہے یا نہیں میرے ایدہ مطلب ہے نکلیا جس کا اپنا ڈامن صاف ہو ہائے ہائے جس کا اپنا ڈامن صاف ہو وہ فرما دن جتنے خلافہ گزرے ہیں ان میں حضرت علی کے لیے زیادہ مصیبتیں اس لیے ہیں اگر نبی دو چیزیں چھوڑ کے گئے تھے ایک کتاب اور ایک اپنی سنت اللہ علی علی سے بڑا کتاب کا عالم بھی کوئی نہ تھا علی سے بڑا سنت کا پیروکار بھی کوئی نبی کی سنت کا نمونہ اور یار ہونتا کوئی روڑا مکا نہیں تھے وہ پھر موقع گیا جا جے دارہ تکمیل اللہ دارہ رسال یار رسول اللہ دارہ حال یار عباد رب و جناب وہ روڑا سینہ پہ نبی دو شامہ چھاٹ گئے کڑی کڑی ایک قرآن تے اہلِ بیت بولو لوگ کہاں کہاں نہیں اہلِ بیت نہیں چھٹ گئے کی چھٹ گئے سنت چھٹ گئے پھر لڑا مک گئے وہ اندھا جے نبی قرآن تے سنت چھٹ گئے سنہ نبی تو بعد قرآن تے بڑا علی تو بڑا قرآن دا عالم بھی کوئی نہیں سنت دا نمونہ میں علی تو بغیر کوئی نہیں گال فیر ہوتے آئیے نا قرآن تے اہلِ بیت بڑے لطیف بندے بیٹھے ہو جہے قرآن تے سنت بھی چھٹ گئے اندھے گھر پھیر ہوتے ہی آئی نا قرآن تے اہلِ بیت دو ہو گئی ہیں تیسری گھر پڑھنے لگا ہوں نامے چلے ہی نا تو میں لینے کوئی نہیں جتے میں شخصیات آ کھانگا نا شخصیات وہ تھے سمجھو پھر کوئی نہ آئے جتے اندھر بہت زیادہ امانگ گئے نا وہ جانتے ہیں میرے کوئی کتاب پڑھ میں وزیر آباد پر پڑھتا سانتے ایک بندہ رکا دیتا کہ یہاں یہ یہ ہوا ہے بمہ میرے تھے لے لکھا محمد صلی اللہ وہ نے پرنسپل وزیر آباد دارالعلوم دے وہ میں رکا پڑھا تو بمہ غلط لکھیا سی غلط لکھیا سی بمہ بمہ اسی نا وہ غلط لکھیا سی میں کیا ہوں نہ لکھیا ہی نہیں شرارتہ نہ کرو ساڑھے درستہ پرنسپل لوویت لفظ بمہ غلط لکھے میں نے پاک لگ گیا پر کسی شرارت کیتی ہے انہوں نے لکھیا رکھا ہی نہیں یہ دا مطلب کہ گال پہنچے تھے تہاں نہ نہ بہلانی چاہے ہر جالی گال تہاں نہ بہلانی میں ہوتا جواب ہی نہیں دیتا کبلا میں نے رکا پارے کے سوچ رہا ہے میں کہا جئے تھے انہوں نے ہاتھ دیتے ہری رہے میں گزارش کرانگا پر کبلا درستہ دے لکھیا نہیں یہ کسی چوڑ بولے تو میں نے کسی کوڑوں لے کے تو نظر نہ لائے و میں نے نا جواب دیتا تو میں نکڑ یا باہر تو ایک میر بان میڑ ملے اور اسا کھیا تو انہوں نے صحیح گل دستا جاں میں لے گیا اوہ ہن نے ایک خیارا سی ایک خیرہ کیا ایم نے ہنہوں نے ایک خیارا سی تو تنہوں نے آگ شرنا سی لگنا نہیں سی اوہ نا آگ شرنا سی اوہ ہنہ نے آگ شرنا سی اذا مطلب ہے جنہوں کو خبر توڑے تکاوے تحقیق کر مولا تو انہوں آباد و شاد رکھے ایتھوڑ شخصیات میں استعمال کرنے کا وجنال ہے اوہ فرمانتے ہیں اصل میں علی علیہ السلام کے لیے مشکلات اس لیے تھیں کہ جو شخصیات نگاہ نبوت میں پسندیدہ تھیں وہ نبی نے مدینے سے نکال دی تھی جو شخصیات نگاہ نبوت میں نام پسندیدہ تھیں وہ پیغمبر نے مدینے سے نکال دی تھی وہ فرمانتے ہیں جب نبی کے نکالے ہوں کہ کوئی واپس لائے گا تو مصیبت تو علی گھل یہ آئے اے دو اچھی گھل کرتی مولا تو انہوں آپ آباد و شاد رکھے رہے گی ہیں علی علیہ السلام نے جنگاں اوہ تھیڑی باریک گھل لکھی نے پڑھے لکھے بندے انہوں قبول کرلو تو بچے انہوں سمجھ آ دے بچے انہوں سمجھ آ دے بچے انہوں سمجھ آ دے کوئی گھر نہیں کئی باری دو تی چھوٹے بچے انہوں نہیں پچھلاتے وہ ماں تھوڑا جا پانی پا کے پھر پتلا کر کے پیاس ہڑ دے جیڑے بڑے بڑے بندے ہوتے ہیں آنا سن لو تو بچے انہوں بچے پتلا کر کے سنا آ جڑے میرے بانے سنا دس دے سبحان اللہ اور فرمان دن جتنے بندے حضرت علی سے لڑے ہیں اور وہ مسلمان بھی تھے یہ تلوار کی نہیں فہموں کی جنگ سوچ دیں انہوں نے کتاب نہیں ہی جا سکتی کتاب نہیں ہی جا سکتی آخر جملہ لکھ دن فرمان دن نبی نے فرمایا تھا ہم نے نزول قرآن کی تکمیل کے جنگے کی ہیں علی مرتضی تفصیر تعویل و تفصیر قرآن پر جنگے کریں گے فرمان دن اس آیت کو حدیث کو لے کر شاہ عبدالعزیز محدد سے دیلوی نے کس قدر صاف لکھا ہے فرمان دن اس حدیث کے تحت دراصل یہ حدیث دلیل اہل سنت ہے دلیل مصر ایک بندے تھے ایتھے زنجیر دن شان نے ایتھے ماتم دن شان نے ایک دلیل شیئے تھے چھوٹی جیئے کے بھی دلیل شیئے تھے چھوٹی تو بھی ناں میرے مگر چڑ جائے اللہ دے ہو بندے ہو ماتمی لوگ سب تو وڑی دلیل سمجھو کیونکہ کئی بندے ماتم نہیں کر دیں میں اس واسطے آکھے اب کئی زنجیر نہیں مار دیں تو پھر آکھنگے میں نہیں مار دا تو میں شیئے ہی نہیں ایسی نہیں سور اصل گاہ لے بھی کہ یہ بھی ایک دریل شیئے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ زنجیرہ دی کانڈوے کے آنکھے پہ بندہ فضل اور رمان دا بولو یار یہ دلیل نہیں دلیل نہیں دلیل اندھی یہ دس دیئے پی ایک کون ہے اتنی اچھی گاہ لکھینے اہلے سنتو ہاتھ کر شڑی جیئے یہ دا مطلب ہے پی تسانتے نفرتہ چیز بہت زیادہ کم ہی کر دیتی ہے جو ایک غلط تسی سوچو وہ فرمادن اہل سنت ہونے کی ایک دلیل ہے وہ کیا وہ فرمادن شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس سے حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث دلیل اہل سنت ہے کہ انہ کے اہل سنت اسے کہتے ہیں کسے جو علی سے لڑے اسے غلط سمجھ جو بس جو جو علی سے لڑے اسے غلط سمجھے اسے اہل سنت کہتے ہیں اینواندہ دے شیعہ سنی پائی پائی اسے بھی انہوں غلط سمجھ دیں وہ بھی انہوں غلط سمجھ دیں سرگاہ جو ایک ورل ہی ہے کہ دو ورہ جو 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 میں خیر ہوگے تو اڈاون دل پہ کر دا پہ میں جننے ہین ہر ایک دے جو علا ہوں مہربان ہو اینواندہ مطلب ہے وہ بھی غلط سمجھ دیں تہیو بھی غلط سمجھ دیں وہ تھوڑا جا فرق ہے کوئی بندہ ذرا تھوڑا جا مزایدہ ہور ہوندہ ہے کوئی بندہ ہور ہوندہ ہے وڈا گوشت بڑے بندے نہیں کھان دیں کئی نہیں کھان دیں وہ انتے ہیں بڈا گوشت ہیں وہ میں نہیں کر دکھاتا اے نہیں یہ بھی تک بندہ جا نہیں کھان دیں ایک دا مزا جائیں دیں وہ کیا اندھا ہے پھر سانڑ لے رہے بڈھائی پہلے بیادہ رہے بڈھائی آسے بیادہ رہے بڈھائی کی بہتر چڑ گئے انہیں دو ترہ گلہ آزافی کیتی ہیں آئے گاہ لے کی اب یہ بھی پسند نہیں کر دا تو بھی نہیں کر دا اہمیں مزا جائیں دا فرق ہوندھا ہے ویسے علیدہ مقابلت جاؤں بڑا وہ غلط ہوندھا ہے تو مقابلت ہے آخری گھر کر رہے ہیں اس جڑی نہ گھر بیان کیتی یہ نا آئیتھے یہ لفظ حق کے نام استعمال کیتا ہے لیکن یہ نا لکھا ہے کہ اس بات پر کہ حق حق ایک لفظ ہے جی صرف فرمانتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ حق اگر حضرت علیدہ نہ کوئی نا لکھا ہے یہ تھے ایک سواد ہے جہاں توریدہ کو پہنچ گئے وہ برمانتے ہیں جتنی جنگیں ہوئیں حضرت علی سے اچھا فرمانتن ہر جنگ میں حق امیر کی جانب تھا تینار لکھانے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تھا جہاں جہاں بھی جس جس نے بھی علی سے جنگ کی حق حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تھا ادھے میں جو علیدہ نائے نہیں آیا آپ ہی سوچ کھاں بڑا رضی اللہ جو امیر کا اڑے ہیں ادھا مطلب لے کہ شیعہ سنیتان لونے میں ٹھر لائے تھا ہوئی من گئے نہیں علی حق کے عزیز من گئے علی حق کے فرق کوئی نہیں تھوڑا مزاج چی فرق ہے اللہ سب دے مزاج نوں امیر دے مطابق بنا دے ہوئے ادھا مطلب امیر لکھ کے دسے آنے کے پوری صحابہ دی کرتے گریویں جو نہیں جدن امیر در لفظ پھابد ہے خدا نا علی ابن ابی طالب ہے اسی اندروں مک جاننے آجے دو امیر دیاں تینوں غریبہ نے سانوں سوکھیں سمجھے جیسے سوکھیں مصاحب پڑھ لینے جنوں سارا جہان امیر بن گیا وہ دی تینوں غریبہ کھیں تکلیف ہندی لیکن میں ایک گل کرنا صرف تے او سننا غریب جڑا عربی چھ لفظہ کھے جانا امام حسین غریب نے غریب اور غرابہ اٹھوے امام نے ایک قدیئے ننوے نا سمجھا کے نا پیسے کوئی نسان کپڑے کوئی نسان مکان کوئی نسان جگہ کوئی نسان قدیئے جنہ سمجھنا میر بن نہیں غریب عربی چھ مسافر نا علیہ غریب غرابہ ہے نا جدی ساری زندگی سفرہ چھ گزرے انہوں عربی چھ گریب اندھنے ظاہرہ دیاں تیاں تے پتروں ان سفرے نکیتے نے کہ انہوں گھر غریب کیسے لکھے آئے انجھ گریب نہ سمجھنا جنہیں ایسی گریبا انجھ نہیں ایک کائنات دے امیر نے پھر ولی مطلق نے پھر مجبور نہیں اے مظلوم نے گرارارا صرف انہیں او جنہی غربت اسی پڑھنے نا او اسی اس گلتو پڑھنے ہاں کہ تینیاں جڑیاں اندھیاں نیندہ مزاج پتران تو بکھ رہا ہونتا ہے تسی ازما کے بہلو تسی بیرون ملک چلے جاؤ تو اڈے پتر فون کرنگے موبائل لے کے ہونا لیپ ٹاپ لے کے ہونا ابو اے لے کے ہونا تیج جدوں فون کرے گیا کہ گی ابو تساں قدو ہونے فرق ہے نا اب آتی رہو ہے نا فرق میری یہاں بیٹیاں پردچ بیٹیاں تھے ہیں چھوٹیاں اندھیاں پہو دی چھوڑی نہیں چھڑ دیاں اٹھ نو سال دی اندھیاں تھے اندھا بھی کونے چھڑ دیں دیاں چھوڑی چھڑ دیں دیاں تے ماندھے پچھے لوگ رہاں شروع کر دیں دی جیڑی روز ابو نے شکیتہ کر دی میں نے امی ہے اکھیا میں نے ویر ہے اکھیا ابو نے نے کپڑے رہاں لیک دیتے ہیں ابو تو سی اتھے نہیں سو اندھا نہیں میں آگیا او تھی ماندھے پچھے لوگ لوگ کے آن دی ابو نواغ میں نے ہمیں کپڑے رہنے دی ابو نواغ میں نے ہمیں شوز رہنے دی وہ اندھے ترہ پہ ہوئے تمہیں کدھی آخ لے وہ اندھیاں دی میں نے ابو کو لونے شرم ہوندہ ہے اٹھا نوہ سال آن دی چھوڑی چھڑ دی یہ تر بچھڑ جان دی دس بارہ سال کو سر جان دنے پھر شادی دا بیڑا آجند انہیں چھڑ دی بچھڑی او کھا دن تیتے او دن ہوندہ ہے جتن سویرے نکاہ ہوئے تیک دن پہلاں کھلو کے وڈا پر آ پوچھتا ہے میرے کپڑے کتے رکھیں اب کھاں جانسو لے آگیاں دی میں اندھو جانے نا آو میں اندھو اندھا سنی آئی تیویر تیرے کپڑے ایسل ماری چا تیریاں فائلہ ایسل ماری چا ابو تو اڈے کاغز آتا ہوتھے پہنے امی او جڑا زیور تو تھوڑا من دیتا سی نہ اپنا او فلانے تاں پہ آیا چابیاں نہیں ماں سر تے ہتھ رکھ کے اندھی جویں اس کاردیاں چابیاں تیرے کھڑنے نا ساڑھی دعای بطول تا صدقہ اس کاردیاں میں چابیاں تیرے کھڑنے تیرے یہ حصیت پر قرار روے میری تھی بی بی زہرہ دیاں سنتاں نہ پھولیں بی بی زہرہ دے وہ سامنے نظر چرک کے انہوں نے سنتاں تے کی زندگی گزاری اللہ خیر کرے گا عزیزو اے دیڑوں کا اندھا ہے اگلے دن نکاح ہو جاندھا ہے اپنے اپنے اصحاب نہ لوکی دن گزار دنے دیگر ویڑے فیدیاں ان لگ دیئے تو کوئی بی بی پیون ہو اندھا ہے چل دیں سو پیار اجڑی اٹھ نو سال دی بچھری اندھا ہے نا آج مل دی جب بارہ سالہ بار آج کسے کو نہیں پوچھ دی میں سینتے سر رکھاں کے نہ رکھاں بچھو گڑی جو نکڑ کے پیو دے سینتے سر رکھے بیت ہاشا رو کے اندھی ابو کوئی گلتی ہوئی ہوئی تو معاف کر میرا جنازہ کسے دے کرو اٹھنے ہی میں میرا سلطان بابر سیرتے ہاتھ رکھے پیو ایک گل کر دے جنہیں میرے نال دے تیاں جوان نالے بیٹھے ہو تجھو میرے نال رلو تے بچے سن لو تو اڈا تجربہ جب چھوٹے ہو نہیں مولا تو اڈیاں نہیں لنبیاں زندگیاں کرے کدی تا تجھو ساڑیاں سیڈیاں شیڈیاں بیٹھے آسان ہو تو کوئی نہیں ہونا بچے جتو تے نال اللہ نے کرب سانے تھے گو تہید رہنی ہے اس دور چاہ سان کتے ہونے ہیں پتا تے نال لگ جائے گا پھر ایک باول بھی کہا ٹھیک ہانتا سی اے تجربہ میرے جیسے ہیں دوستانوں جنہیں تھی ہیں یہاں ودیہ کر بھی تھے نا یا جنہیں تیار ہون ودیہ کرن تھے تیار مولا صاحب دی اسو تو آپ روح بھر قرار رکھے ایک میں ودیہ کر بھی تھا دوسری دوان قریب ودیہ کرنا چاہنا تی پیونل آئیت تھے سیر رہ کے اندھی اپو ہون میں اس گھروں ٹور چل لیا اے بڑا کوئی دکھی جملہ ہے جس ساری زندگی یہ تھے مالک بین کے گزاری ہے جہ دوان دین اپو میں ہون ٹور چل لیا سیرت حطرہ کے اندر نہیں تیرا اپنا کار ہے تی او بھی تیرا کار ہے اے بھی تیرا کار ہے روئی نا میرے سامنے میں او کھاؤں جدو توں رونی ہے میرا دل نو اگ لگ دیا روئی نا کل بارا مجھے میں بھی آنگا تیرا ویر بھی آئے گا تیرا چاچے بھی آنگے تیرا مامو سارے آنگے جڑی تیروں پہو آنکھے کل سارے آنگے چپتے ہو نہیں کر دی تی جنو ڈیگر میں نار لائے پہو آنکھے کل نا میں آنگے نا کوئی چاچا آنگے نا کوئی سجادتوں سے تیرا ویرونی آباد رو کسے گا مجھے نار آباد رو اوکھے نا اوکھے حالات رو شاپیر دیا بیٹیاں دے میں ایک کو جملہ پڑھنا دس مورم دیگر نو زہرہ تے چاند نے بڑا بڑا حملہ کی تے نو جوان نو میں توڑی آنگ کھا چمہ جنہ نو کسے گلتے کدی رون نہیں آئے جوان کھٹ رون دے نا خدا دی قسم مہران انہا اور لوگ آنگے پتا نہیں صد کہ جاوان جوان رون دے نا میں اے نا زہرہ تے ساڑے تے اینا کرب کر چڑے کیا اپنے پتر تے تے یا دے آنسو ساڑے جوان نا دے یا کھٹ دے خدا دی قسم جوان زہنے جتے کئی کچھ ہے اے کئی کچھ ہے اے جرمنی میں گیا ایٹلی میں گیا انگلین میں گیا ہالین میں گیا نارویتک میں گیا خدا دی قسم پوری قوم جنہیں باہر پاکستان دے بچے ہون دے نے کہ بھلا چھوٹی یارے دن سارے پتا نہیں کتھے کتھے ہون دے نے میں اینا کھانا روے کہا ساڑے بچے چھوٹی یارے دن سیڑیاں لائیاں ہون دے انتبہ کر ہون دے بیرون ملک یورپ دیا ملکہ جبہ کر ہون دے اندہ نے واہرے زہرہ ایسان ہی کر چھڑے یہ سکا ہون دے آگرے جملہ پڑھنا تی جوان ہیں انہیں پہ سن دے سو نا بی بی کبرا دے گا جنابِ رضا شاہ صاحب کرو اے بی بی میرے مولا دی وڈی بیٹی ہے دس مہرم دی دیگر نو فوجان دور پجا کے نا میرا مولا تے خیمیں دے نیڑے آیا تے بی بی زینبہ کیا آجو میرا ویر اچھے چاکی نو ملنا ہے جسو سارا خاندان کٹھا ہو گیا تاں پہ پڑھنا حضرت امام حسین فرمان دے نے فاطمہ کبرا کی تا جنابِ سکینہ بی بی کریب آئے امام حسین نے دو پٹا پھڑ کے ایتھے کیتا ایتھو کھچکے تھلے کیتی تھوڑی جدو ایتھو تھا کہ چادر آگئی تاں اپنے آمامین ارکا پڑھا پڑھ کے ایتھے رکھے تو پیچھے دو گندہ دے کے بی بی دی چادر سیر ناربانے چھڑی او دو بی بی ایتھا کیا کیا بابا میں نے پردے دا احساس ہے سادے لو بھے کے لوگاں پردہ سے کھڑا ہے نا تاں تساں میری چادر ہوں میرے سیر ناربانے چھڑی تے زندگی جی قدی نہیں نہ بتا جیڑی میرے مولا نے گھر کیتی ہے میں مظلومیہ کھاں میں غربتہ کھاں میں مسائبہ کھاں میں نے سمجھ نہیں آؤں دی میرا جگر پڑھ دے میرے مولا فرمائے پیٹھی جدو مرد دھوڑ دے نے انہ دے امامین دکھ دے نے جدو مستوران دھوڑ دیا نے عباد رہو انہ دیا چادرہ سے رکھ جاتی ہیں بی بی ورمدی ہے میرا والد تر گیا لیکن میں نو یقین سی کہ میں نو اس میدان جدھوڑ نہ پیٹھے میرے سچے پہ انہیں گل کی تی ہے بی بی ورمدی جو شام گریبا خیمے ساڑ گئے کناتہ ڈک پئیان سو بندن انہار لے کے شمر ساڑیا خیمے جا گیا بی بی ورمدی ہے میں قدی نہ پڑھ دا امام مہدی تو بے ڈرنا فرما دے لکان وارا بھی ساڑا دشمن ہے میں انج پڑھے ہیں بی بی فرما دیے جدو ایک نیزے وارا میرے قریب آیا تا میں دوڑ پہ پہ جو میں چھے میں قدم تے سا جدو اس میں نو ہی تھے نیزہ مارے آئیر اکبر دے نیزے نو پرداشت نہ کرنا لے نوجوان نو ماتمیوں بی بی فرما دیے میری گردن دے قریب اس نیزہ مارے او درہ میری چادر انتری ہے بی بی فرما دیے میں سجدیں چھے تر گئی تے موں زمین تے رکھے نہ متھا تے دعا تھانا اپنا چیرہ تھپا لے تے دعا کر لگ پہ اللہ شام ہو جائے بھائے اللہ رہا تو ہو جائے اللہ رہا تو ہو جائے میں نو کوئی نہ بھیکے بی بی فرما دیے تڑھا تڑھا اندھیرہ چھا گیا تے بپی زینب میں نو آگے اٹھایا کبرا اٹھ پو سجاد بچ گئے بی بی فرما دیے میں اممان واقعہ میں نو اٹھن دا حکم نہ دیں میرے سر تو کوئی چادر لے بی بی زینب فرمایا اٹھ کے وے ایک نہ تیری چادر ہے آخری جملہ پہ پڑھنا نہ میری چادر ہے بی بی کبرا فرما دیے میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی تو میں وے کیا پھپی دی بھی چادر کوئی نہیں میری بھی چادر مبارک کوئی نہیں اے لفظ آخری میرا ایک منٹ لگنا ہے تقریبا بی بی آن دیئے میں اٹھ کے کھڑی ہوئی کناتا تھا لے ڈکپنیا سان خیمے سڑ گیا سا میں پہلی باری میدان اے قدی نا رو وہ کسے کھا مجھ دوائی دے سکتا آئے زہر آدی پوتری فرما دے میں پہلی باری میدان اے لفظ ہے جی حمید ابن مسلم راوی نہیں اے دی بی بی پاک خود راویہ نے جناب فاطمہ کبرا سلام اللہ علیہ خود راویہ نے زخص جملہ ازرا جگر کابو کرنا نرم درشیہ بیٹھے ہو بی بی فرما دیا میں پہلی باری میدان ویکھا تے ٹیبے تے میری نظر پئی میں پڑے ہجے لفظ ہے بی بی فرما دیا میں اپنے خان دان دیا لاشا انجوے کربانی دا گوش بی بی فرما دیا ٹکڑے آندے ٹکڑے میرا بیولے آلیا فرما دیا جنہوں میں انہیں ٹکڑے لاشا دے ویکھے سیرتے چادر نہ پائی میرے تلکیتا پھپی دے گارج باما پا کر روان جنہوں میں دووے باما آگے کی تھی ہیں تو میری پوپی نے میرے ہاتھ بھڑ لے تے رو کے میری پوپی آکے میری تی تیرے تو چھنگا میں نو کیڑا ہو سکتے میں کدی انکار نہ کر دی میں نو ایتھے ہاتھ نہ لائی میں اوکھی آواز ہوں دیا تو انہوں اممہ ہی تھکی ہویا ہے بی بی برما دیا میں کانڈ پچھے آکے گردن دا رنگ سیاہ سی میں کہے اممہ تو انہوں کی ہویا ہے فرما جنہوں تو پردہ دار اے جسانا وہ سجدے بچے او تے سجادنو مارنے سارے آگے سن اے سجے ہوں دے سن میں سجے ہو جان دی سا اے کبے ہوں دے سن میں کبے ہو جان دی سا فیر پی بی فرمایا میں نو ماری آئی جمعے دیا نمازیاں میں نو ماری آئی قرآن دیا کاریاں میں نو ماری آئی نانے دے نامنا دھومتیاں کیسے